پیارے ناظرین اگر آپ کے گھر میں جناب ایک چارپائی ایک پتیلہ اور ایک چھوٹا سا سلنڈر ہے تو آپ لوگ اپنے گھر سے یہ فیکٹری لگا سکتے ہیں اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے جناب نہ ہی آپ کو مشینری کی ضرورت ہے نہ ہی آپ کو زیادہ جگہ کی ضرورت ہے نہ ہی آپ کو زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے نہ ہی آپ کو تعلیم کی ضرورت ہے نہ ہی جناب کوئی عمر کی قید ہے اگر ہماری خواتین گھر میں پردے میں رہ کر یہ کاروبار کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے بھی یہ چھوٹا سا بہترین قسم کا کاروبار ہے آپ بغیر کسی مشین کے بغیر زیادہ انویسٹمنٹ کیے گھر میں ہی اپنی چھوٹی فیکٹری لگا کر اس فیکٹری سے لاکھوں کما سکتے ہیں اس میں جناب اگر آپ سٹوڈنٹس ہیں ہاؤس وائف ہیں یا ہمارے کوئی بھائی جوب کر رہے ہیں اس کاروبار کو ایزا پار ٹائم کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین کاروبار ہے گھر کے ایک کونے میں جناب آپ نے اپنی چار پئی بچانی ہے پاس جناب آپ نے پتیلا رکھ لینا ہے چھوٹا سا سلنڈر آپ نے رکھ لینا ہے اگر آپ کے گھر میں گیس لگی ہوئی ہے تو پھر جناب آپ کو اس سلنڈر کی ضرورت بھی نہیں ہے گھر میں جناب عام برتن جس میں آپ کا گھر کا کھانا تیار ہوتا ہے اسی برتن سے جناب آپ اتنی خوبصورت اور ڈیفرنٹ طرح کی پروڈکٹس تیار کر سکتے ہیں جناب اس کاروبار کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو صرف اور صرف چالیس ہزار روپے انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی اگر آپ چالیس ہزار روپے سے یہ کاروبار شروع کریں گے تو چالیس ہزار کے پیچھے ایک لاکھ روپےہ جناب آپ اس سے بہ آسانی کما سکتے ہیں اس کے لیے جناب آپ کو صرف یہ مولڈ کی ضرورت پڑے گی یہ مولڈ بھی جناب آپ کو ڈیفرنٹ طرح کے پروائیڈ کر دیا جائیں گے ساتھ جناب آپ کو یہ ڈیفرنٹ طرح کی بیس ملے گی جس سے آپ نے یہ پروڈکٹ تیار کرنی ہے ڈیفرنٹ کلر کی جناب یہ بیس ہوتی ہے ٹرانسپیرنٹ بھی ہوتی ہے کلرز والی بھی ہوتی ہے ڈیفرنٹ فلیورز والی ہوتی ہے اس سے جناب آپ نے یہ خوبصورت ترین جناب آپ نے پروڈکٹس تیار کرنی ہے مارکیٹ کے اندر جناب ان پروڈکٹس کی بہت زیادہ ڈیمارڈ ہے اگر ہم ایک پیس کی بات کریں تو یہ چار سو سو پانچ سو روپیا کم کم ساڑھے تین سو روپے کی ایک ٹکی یہ سیل ہو رہی ہے اور آپ لوگ گھر میں جناب یہ ملڈ استعمال کر کے یہ پروڈکٹ تیار کر کے جناب بہت اچھی پروفٹ اس سے نکال سکتے ہیں یہ کیا بزنس ہے کس طرح سے آپ لوگوں نے کرنا ہے اور جناب اس کی تیاری کس طرح سے ہوگی تمام تر گیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے گی آپ اگر اس بزنس کو سیکھنا چاہیں تو آپ لوگ گھر بیٹھے ہوئے آن لائن کال کر کے ہارس بائی سے یہ کاروبار چند منٹ میں سیکھ سکتے ہیں آپ کو باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی یہ پروڈکٹ آپ کو بیچنے کے لیے جناب دکانوں پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نے جناب صرف آن لائن اس کی تصویریں لگانی ہیں اور آرڈر دیکھنا کہ آپ کو کس طرح آتے ہیں پورے پاکستان میں گھر بیٹھے ہوئے با آسانی یہ پروڈکٹ آپ کی سیل ہو جائے گی کیونکہ اس ٹائم مارکیٹ میں اس کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ کی سوچ ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر ویڈیو کو آپ لوگ مکمل دیکھیں گے تو ہارس بائی کا فون نمبر آپ کو اسی ویڈیو میں لکھا ہوا نظر آ جائے گا اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ لوگ ہارس بائی سے مزید گائیڈ لائن لے سکتے ہیں مزید انفرمیشن لے سکتے ہیں اور یہ کاروبار گھر بیٹھے ہوئے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو ہارس بائی سب سے پہلے تو سر یہ بتائیں کہ یہ کیا بزنس ہے کیا راہ میٹریل اس میں چاہیے ہوگا کس طرح سے کرنا ہے کیا کیا اس کی ریکوائرمنٹس ہے جی بلکل شمس بھائی راہ میٹریل تو ہم لوگ آپ کو تقریباً اس طرح کا بنا کے دیں گے کہ آپ لوگوں نے صرف یہ سو بیس لینی ہے اس کو میلٹ کرنے اور اپنے مرضی کے مطابق آپ نے اپنے پروڈیکٹ تیار کرنے شروع کر دینے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن اس بیس کو بنانے کے لیے جو فارمولیشن ہے وہ ہماری اپنی ہوتی ہے ہم لوگ آپ کو ریڈی ٹو ایٹ جس طرح آ جاتا ہے وہ ریڈی ٹو سٹارٹ والا کام ہم لوگ آپ کو سٹارٹ کر کے دیں گے جا تاکہ آپ کے ایک تو ٹائم بچ جائے اور دوسرا کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے با عزت طریقے سے اپنی ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہو یعنی کہ جس بیس سے یہ سابون تیار ہوتے ہیں وہ بیس آپ پروائیڈ کریں گے جی بلکل ہم لوگ تو ہمارے سے ٹرانسپیرنٹ ہی پرچیز کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی کسٹومائز کہہ دیتا ہے کہ ہمیں کلرز میں چاہیے ہمیں بہت زیادہ اچھی ڈیمانڈ آ رہی ہیں ہم لوگ انہیں گھوٹ ملک ایڈ کر کے ہی دیتے ہوتی ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے مولڈ کریں اور جب مولڈ وہ جم جاتے ہیں تو اس کو ڈی مولڈ کریں اور اپنی مرضی کی مطابق پیکنگ کریں اور پیکنگ کر کے اس کی سیل سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ جو سار آپ بیس دیتے ہیں اس میں کون کون سے فلیور ہوتے ہیں جی سر فلیور تو جتنے آپ کہیں گے بن جائیں گے کلر جتنے آپ کہیں گے بن جائیں گے ویسے ہمومالی جو زیادہ کلر چل رہے ہیں اس میں گرین ریڈ اور یلو وائٹ اور بلیک یہ روٹین میں چل رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ جو سوپ ہوتے ہیں سارا یہ جو سابو نیا ہے عام مارکٹ میں اتنے دیکھے نہیں جاتے یہ سار کس مقصد کے لیے یوز ہوتے ہیں عام جو واشنو میں سابو رکھے جاتے ہیں جو بات میں لوگ یوز کرتے ہیں اس پرپس کے لیے ہوتے ہیں یا کوئن کا سپیشل پرپس ہوتے ہیں آپ کے ہاتھ میں جو اس کے لیے یہ ہیں بیوٹی سوپ یہ ٹوین ون سوپ ہیں اس کے لیے آپ کو کنڈیشنر یا شیمپو کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ آپ بالوں پہ یوز کر سکتے ہیں اپنے فیس پہ یوز کر سکتے ہیں اچھا یہ بالوں پہ اور فیس پہ یوز ہو سکتے ہیں اور اس سے آپ کے بال رف نہیں ہوں گے وجہ کیا ہے کہ اس میں ہم لوگوں نے سلفیٹ نہیں ڈالی ہوا سلفیٹ بداؤ سلفیٹ ہے اور دوسری کے اس کی جو بیس ہے وہ کوکنٹ آئیل ہے کوکنٹ آئیل آپ کو بتا ہے کہ ویسے ہی آپ کے بالوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے سیکنڈ آئیل ہم لوگ نے اس کے اندر ڈالا ہو بایا ہے کیسٹر آئل ہم لوگوں نے ڈالا ہے ججوب آئل اور یہ تینوں آئل وہ ہیں جو کہ عام روٹین میں اپنے جو ہم لوگ اپنے روٹین میں اپنے سر پر یوز کر رہے ہوتے ہیں چھیک ہو گیا اس کے علاوہ جو باقی دیفرنٹ طرح کے جو سوپ ہوتے ہیں سار وہ فیس کے لیے یوز ہو سکتے ہیں جی بلکل جس طرح اب یہ نیم سوپ ہے اس میں ہم لوگوں نے منتھول ایڈ کیا ہوئے پپرامنٹ آئل یوز کیا ہوئے یہ سپیشلی جو ابھی گرمی کا سیزن چل رہے ہیں اس کے لیے پیمپلز دانے میں کہتا ہوں کہ نیم سوپ سے زیادہ بیسٹ ریمیڈی ہی کوئی بھی نہیں ہے اسٹرنگ سپیشلی خواتین کے لیے تو یہ ایک توفہ ہے بہترین ہو گیا اچھا سارا عام طور پر ہنس بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ سابر کا بزنر شروع کرتا ہے نا جی اس کے لیے تو سر بہت بہت انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے بڑی بڑی مشینیں چاہیے ہوتی ہیں تو سر یہ کیسے جو ہے عام مول استعمال کر کے گھر کے برطن استعمال کر کے یہ کس طرح سر پوسیبل ہے جی سر بلکل اگر ہم میری پچھلی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کو مشینیں بھی نظر آ رہی تھیں بیک بھی میری مشین ابھی بھی نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے اب وہ یہ ہے کہ بہت ساری خواتین اس طرح کی ہیں جو بلکل ایزی گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں لیکن ان کے پاس انویسمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ بیوٹی کہ ترانسپیرنسی کے حوالے سے جس طرح آپ کے سامنے ہمارے پیسیز نظر آ رہے ہیں اس میں آپ کو سن لائٹ ایزیلی جو ہے وہ کراس ہوتی ہوئی نظر آئے گی ٹھیک ہے اور اس کا بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو ہماری بہنیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں ایزیلی ہوگے بیٹھ کے ہیں وہ اپنے آپ کو سٹارٹ کروا سکیں کوئی مطلب جو خواتین ایسی ہیں کہ جو پار ٹائم جوب کرنا چاہ رہی ہو وہ کر سکتی ہیں جو بچیاں چھوٹی بیٹھی ہوئی ہیں جن کے پاس کوئی ارننگ وے نہیں ہے وہ اس وے پہ آکے تقریباً کوئی منتھلی لاکھ ڈیر لاکھ روپیہ تک نکال سکتی ہیں اور آسانی نکال سکتی ہیں زبردست ہو گیا اچھا حریس بھائی عام جو ہماری بہنیں ہیں ہمارے بھائی ہیں ان کو فارمولیشن کا نہیں پتا ہوتا کہ اگر کسی نے فیس کے لیے دانوں کے لیے یا وائٹننگ کے لیے کو شوپ تیار کرنا ہے تو عام لوگوں کو فارمولا کا تو پتا نہیں ہوتا آپ نے تو سمپل سارج بیس دے دینی ہے اب بیس میں آگے کس طرح سے لوگوں کو پتا چلے گا کہ بھائی اگر ہم نے دانوں کے لیے یا چھائیوں کے لیے سببن تیار کرنا تو اس میں کیا کیا چیزیں آئند کریں جس طرح اس کے لیے ہم لوگ بیک اپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے فری آف کاسٹ ہم لوگ انہیں ٹریننگ پروائیڈ کریں گے اگر وہ آف لائن خود آجاتی ہیں فیزیکلی تو موسٹ ویلکم اگر کوئی نہیں آسکتا تو دور ہیں کوئی مطلب کہ گھر کے کوئی حالات اس طرح کی ہوتے ہیں ہم لوگ گھر نہیں نکل سکتے ٹھیک ہے ان کے لیے پھر یہ ہے کہ ہم لوگ آن لائن سروسز بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ کال کریں ویڈیو کال پہ دس منٹ کے لیے آپ آجیں پانچ منٹ کے لیے آجیں ہم لوگ انہیں کمپلیٹلی گائیڈ ڈائن دے دیں گے کہ کون سے کیمیکل کتنے کتنے ڈالنے ہیں نیم ایکسٹیکٹ ڈالتا ہے عام روٹین میں کتنے پرسنڈ ڈالنے ہیں جس طرح آپ نے بھی وائٹننگ کا کہا وائٹننگ میں بہت سارے لوگ مختلف چیزیں یوز کر رہے ہیں گروٹ آثیونی یوز کر رہے ہیں الفار بیوٹین یوز کر رہے ہیں وہ اس کی پرسنڈیج ڈالنی ہوتی ہے وہ اکوارڈنگ ٹو ہم لوگ اپنے کلائنٹ کے کہہ لیں کہ انہیں مکمل طور پر گائیڈ کریں گے کہ اس میں کلر کتنا ڈالنے ہیں اور بیس میں خوشبو کتنے ڈالنی ہیں اور آپ کے ایکٹیو انگریڈینٹس ہیں وہ جو کتنے ڈالنے ہیں جس بھی ٹائپ کا کوئی سابن تیار کرنا چاہ رہا ہے آپ اس کو مکمل اس کی فارمولیشن اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ ہوگی مکمل آپ اس کو گائیڈ کر دیں گے جی بالکل ٹھیک ہوگی اچھا سب چالیس ہزار میں جو آپ نے پیکیج لاؤنچ کیا ہے اس چالیس ہزار میں آپ کیا کیا چیزیں دیں گے جی سر اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ تقریباً ٹوئی ٹوئی فائف کیجی کے قریب دو تین قسم کے انہیں بیس دیں گے اوکے یہ بیس جو ہے یہ پچیس کیجی بیس جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ طرح کی اس میں اب یہ جی بالکل یہ جس طرح گوٹ ملک ہے یہ اس ٹائم ٹاپ پہ چلنے والی پروڈیکٹ ہے اوکے ٹھیک ہے جس ڈیفرنٹ شیپ کا جناب اس میں آپ کا جو سوپ تیار ہوگا یہ آپ دو سے تین مولڈوں کو دیں گے اور سر کیا ساتھ دیں گے اس کے بعد مٹیریل دیں گے پرفیوم دیں گے ان کی پسند کا بہت ساری خواتین ہوتی ہیں جو کہتے ہیں ہمیں مارکیٹ میں پرفیوم نہیں ملتے باز کا پھر اس طرح ہوتا ہے کہ کلر مارکیٹ کے جو ملتے ہیں وہ کلر ڈیل کر دیتے ہیں ہم لوگ انہیں کلر بھی پروڈ کریں گے اکارڈنگ ٹو کسٹمر جو آپ کی ڈیمانڈ ہوگی جو آپ کلر آپ لائی کرتی ہیں وہ کلر کا آپ بتائیں گے کہ ہمیں ریڈ چاہیے اورنچ چاہیے بلو چاہیے بلیک چاہیے کوئی بھی کلر آپ کہیں گے وہ ہم لوگ آپ کو کلر پروڈ کر کے دیں گے اس کے بعد پرفیوم آئلز جو جو ایک پورا ایک پلین آپ کو دیں گے اس کے ساتھ برتن نہیں ہوں گے برتن آپ کی اپنیوں گے اگر اس کے علاوہ کسی کو رام ٹیل کی ضرورتوں کی جو آپ بتا رہے ہیں وہ رام ٹیل بھی آپ پروڈ کریں گے یا وہ مارکٹ سے ہوگا اگر کسی قسم کا کوئی نیم کا سوپ یا چھائیوں کے لیے اکنیز کے لیے کو تیار کریں گے اس میں جو چیزیں ڈلیں گے وہ بھی آپ پروڈ کرتے ہیں جی ہم لوگ دے دیں گے وہ ارینج بھی کر دیں گے لیکن اس کے لیے ہمیں کوئی ایک سے دو دن کا ٹائم چاہیے ہوگا